اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور وہ دسترخان ہے زیارت وارسہ جس کی تلاوت معمولاً شب جمعہ کی جاتی ہے لیکن شرط نہیں ہے کہ شب جمعہ ہی تلاوت کی جائے مصطلط ترین زیارات میں زیارت اربعین امام حسین کی زیارت عاشورہ اور زیارت وارسہ امام حسین اس کے علاوہ نیمہ شابان پر امام کی زیارت تیرہ رجب پر امام کی زیارت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کی توسط سے آگے بڑھوں کہ ہمارا تو کوئی دن بغیر حسین کے نہیں ہے بعض لوگوں نے بعض جگہ پر کہہ دیا کہ یہ صرف دو مہینے آٹھ دن کا عشق ہے میں کہتا ہوں نہیں آپ نے ہمارے طریقوں کو اور عبادتوں کو اور ہمارے انداز کو نہیں دیکھا ہم دو مہینے آٹھ دن امام حسین سے عشق نہیں کرتے بلکہ ہر خوشی سے پہلے حسین ہے ہر خوشی کے بعد حسین ہے ہر غم سے پہلے حسین ہے ہر غم کے بعد حسین ہے ہمارے ہاں اگر آپ محسوس کریں تو کوئی دن جسے اللہ نے یوم ایام اللہ میں سے قرار دیا ہوں اللہ کے دن جو ہیں یوم عید الفطر یوم عید الزہا جتنے بھی عزیزانِ گرامی اللہ سے وابستہ دن ہے وہ ہمارے مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک زیارت امام حسین نہ پڑھ گی جائے ہم عید کا دن منا رہے ہوتے ہیں مگر عید کی نماز پر اور عید کی نماز کے اختتام پر ہم امام حسین کو یاد کر کے اپنا شناختی کار دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی علامت دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی شناخت کروارے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہماری عید بھی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے ہمارا غم بھی ہے تو حسین کے ساتھ ہے اور کوئی ایسا اگرچہ یہ فقرہ امام حمیل مومنین کا اللہ کے بارے میں ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا کوئی شہ نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا اس کے بعد اللہ کو دیکھا اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا اور عزیزان اگرامی میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں ہمارا کوئی دن نہیں ہے کوئی لمحہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ حسین ہے اس سے پہلے حسین ہے اس کے بعد حسین ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اس زیارت یا علیہ اس زیارت اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس زیارت کی تعقید امام نے بہت فرمائی ہے فرمایا ہے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو زیارت وارثہ کو نہ پڑتا علامت ہے نا یہ چاہنے کی امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو زیارت وارثہ کو تلاوت نہ کرتا فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا ہم سے وابستگی چاہتا ہے تو اسے ہر روز زیارت وارثہ کی تلاوت کرنا ہوگی پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے اس کے چند جملے ضرور پڑھ لیے جائیں فرماتے ہیں اگر سارے دن میں ایک مرتبہ بھی امام حسین کو یاد نہیں کیا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرو شب جمعہ اور روز جمعہ پھر فرمایا کہ اگر ہر ہفتے بھی حسین یاد نہیں کر سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ حسین کو ضرور یاد کرو یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ اگر مہینے میں بھی حسین کو یاد نہیں کر سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور حسین ابن علی کو یاد کرو پھر اور گنجائج دی امام نے خدا نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اگر سال بھر میں حسین ابن علی کو یاد نہیں کیا تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرو اس لیے کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے تمہاری ترقی کے لیے ہے عزیزان اگرامی اس زیارت وارثہ میں بڑے پیغامات ہیں میں تو شاید اپنے ان دس دن کے بیانات کے اندر پہلی پانچ اور چھے فقروں سے آگے نہ بڑھ پاؤں اور حدف بھی پیش نظر بھی وہی چند فقریں ہیں جن پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے اور وہ زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکہ یا آبا عبداللہ شاید زیارت وارثہ کا آغاز السلام علیکہ یا آبا عبداللہ سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ الہجنہ نہیں کہ کون ہے وارث آدم پہلے ایک نشانی بنایا ان کی جا رہی ہے بات جتنی بھی ہوگی وہ حسین ابن علی کی ہوگی جتنی وراثتیں اب ذکر ہوں گی وہ سب حسین ابن علی کے نام ہیں ساری ملکیتیں انبیاء اکرام نے حسین کے نام چھوڑی ہیں اور وارث وہ نہیں ہوتا جو ملکیتوں کو لینے کا دعویٰ کرتا ہو بلکہ وارث وہ ہوتا ہے جو ملکیتوں کو بچا کر دکھائے ضائع کرنے والا وارث نہیں ہوتا ایک سلوات بھیجے محمد والے والا بہت سارے دیکھے ہوں گے عزیزہ نے گرامی وارث کے جو وراثت میں تو بہت کچھ پا لیتے ہیں مگر مال مفت سمجھ کر اسے جایا کر دیتے ہیں اپنا کمایا ہوتا خود محنت کی ہوتی تو درد ہوتا یہ تو اببہ سے آیا ہے یہ تو دادا کا آیا ہے معلومہ اگر بعض افراد کہتے ہیں صاحب اگر دیکھنا ہونا کہ کون بے احتیاطی زندگی گزار رہا ہے اور کون احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو یہ احتیاط خود بتائے گی کہ اپنا پیسہ ہے یا کسی اور کا ہے معلومہ لٹا رہے ہیں اور فضول خرچی ہے اور اصراف ہے کہ اپنا کہا ہے معلوم ہی نہیں ہے کیسے ملا ہے کیسے کمایا گیا ہے بہرحال یہ تذکرہ بربنائے سبیل تذکرہ میں نے ارز کر دیا عزیزانِ گرامی یہاں امامِ حسین وارثِ انبیاء قرار دیے جا رہے ہیں اب زیارتِ وارثہ شروع ہوتی ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سلام ہو حسین وارثِ آدم صفت اللہ پر ارز کروں گا اپنی مجالس میں صفت واقع سے کہتے ہیں اور آدم کے پاس کیا ہے آج کی مجلس میں بھی تھوڑی سی توجہ آپ سے نسبتاً زیادہ چاہوں گا تاکہ میرا موضوع آپ کی گرفت میں رہے عزیزانِ گرامی اس کے بعد دوسرا فقر آپ کے پیشے نظر ہے اسلام علیکہ یا وارثہ نوخِ النبی اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ ابراحیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ محمد عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس کے بعد زیانت اور آگے جاتی ہے ممکن ہے کسی مجلس میں آگے بھی تھوڑے سے چند فقریں اپنی زبان پہ دہراؤں لیکن عزیزان اکرامی یہ وراست ہے جو امام حسین کے پاس ان نبیوں کی ہے پہلا سوال زیارت وارثہ پر غور کرتے ہوئے کیا نبی یہی ہے کیا انیچ ہے نبیوں کی وراست حسین کے پاس ایوب کا صبر حسین کے پاس نہیں ہے حضرت دعوت کے موجزے اور حضرت دعوت کے کمالات امام حسین کے پاس نہیں ہے کتنے ہی نبیوں جن کا تذکرہ اس زیارت وارثہ میں نہیں ہوا عزیزان اکرامی زیارت وارثہ پر سوال اور زیارت وارثہ پر غور کرنے سے پہلے قرآن میں غور کیا جائے قرآن مجید میں اللہ نے کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور قرآن میں چوبیس نبیوں کا تذکرہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں اللہ نے صرف چوبیس پیغمبروں کا قرآن میں تذکرہ کیا تو یہ زیارت وارثہ پر ہی سوال نہیں ہوگا یعنی تدبر کے لیے غور کرنے کے لیے معرفت بڑھانے کے لیے صرف زیارت وارثہ پر سوال نہیں ہے خود قرآن مجید تو عزیزان اگرامی اس کا یہی جواب ہے کہ قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے قرآن نسلوں کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے ہاں ہے قرآن تاریخ کے کتاب نہیں ہے ہاں ہے توجہ ہے قرآن مجید تاریخ کو برائے تاریخ بیان نہیں کرتی تحریف کو برائے عبرت بیان کرتا ہے قرآن مجید جغرافیہ کی نہیں ہے کہ شمال میں یہ اور مخشنق میں یہ اور مقرب میں وہ اور جنوب میں یہ نہیں ہے عزیزہ نگرہ بھی قرآن عصوے کی کتاب ہے قرآن عصویت کی کتاب ہے قرآن مجید اصول دیتی بھی دکھائی دیتی ہے اگر ایک نبی کا بھی تذکر اللہ نے کر لیا ہوتا تب بھی وہی بات ہے جو اللہ نے چوبیس نبیوں کے تذکرے میں کیا ہے پروتگارِ عالم یہ سوال عمی المومنین کا تذکرہ نام کیوں نہیں ہے قرآن میں اہلِ بیت کے نام کیوں نہیں ہے قرآن میں عزیزہ نگرامی عمی المومنین کا نام قرآن میں نہیں ہے مگر پورا وجود علی کا قرآن میں ہے پوری زندگی علی کی قرآن میں ہے علی بن ابی طالب کی تمام صفات قرآن میں ہے اس لیے کہ نام جالی ہو سکتے ہیں کردار جالی نہیں ہو سکتا ایک سالوات بھیجے محمد و حالِ محمد امی المومنین تو پورے قرآن میں جید میں ہے اور بعض مذرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مذمت کی آیتیں بھی ہیں وہ بھی علی کے لیے ہیں کس معنی میں کہ جب علی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ علی کی شان میں جب کچھ لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے تو دشوانان علی کی مذمت وہ بھی علی بن ابی طالب سے وابستہ ہے یعنی اگر تولہ بھی ہے تو علی سے وابستہ گی تورہ بھی ہے تو علی سے وابستہ گی اس حضابی ہے نگاہ سے اور پھر امیر مومنین تو بہت ہی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے جدہ مت کرنا حضیدو علم کے اظہار کو تحریر بولتے ہیں اور تحریر بغیر حروف کے نہیں ہوتی اور حروف بغیر خط کے نہیں بنتے اور خط بغیر نقطے کے نہیں بنتا اور نقطہ ہے علی بن ابی طالب کے دارے